بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے اللہ پاک سب کی نیک حاجات نیک تمنائے نیک عارض ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سپورہ کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنے آفیت میں رکھے آمین سمہ آمین اسے خوبصور چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں بھی ویڈیو میں سٹارٹ کر رہی تھی صبح سے یہاں بھی میں بنا رہی تھی ناشتہ تو ناشتہ کے لئے جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی پراتھر آٹھا جو ہے وہ میں نے صبح میں ہی گوندہ تھا کیونکہ آج جو ہے وہ شام میں آٹھا گوندہ ہوا نہیں پڑا تھا تو اس ورہ سب سے صبح صبح ہی میں نے آٹھا گوندہ تو ویسے بھی سردیوں میں نا آج کل مثلا یہ ہوتا ہے کہ پراتھے جو ہے نا وہ پہلے اگر آٹھا گوند کے پہلے رکھا ہونا تو پھر اس کے جو ہے وہ پراتھے صحیح بن جاتے ہیں لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نا اگر پہلے آٹھا گوند کے رکھتے تو پھر سردیوں میں نا تھنڈا آٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ہاتھ لگانے کے اتنا مثلا ایسے ہوتا ہے نا سردیوں میں تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے میرے صاحب ضرور کمنٹ بوکس میں شیئر کیجئے گا کہ نا تھنڈ میں اس طرح سے نا ہاتھ جیسے یہ تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر اگر تھنڈا آٹھا مثلا آٹھے کو ہاتھ لگائے نا تو ویسے ہی تھنڈ میں آپ کو پتہ ہے کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا بہت مشکل جو ہے نا وہ سردی میں کام ہوتا ہے ہاتھ جو ہے وہ ایسے مثلا ہو جاتے ہیں برف جیسے اور نا پھر پتہ نہیں خون بھی تھوڑا ہے اگر کسی تھنڈے وغیرہ پانی میں ہاتھ ڈالنا ہو یا تھنڈے مثلا اس طرح سے آٹھا وغیرہ گوننا ہو یا سبزی بنانی ہو خاص کر تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آج جو ہے خیر میں آٹھا صبح میں ہی گوندا تھا کیونکہ پڑا ہوا نہیں تھا میں امی کے گھر گئی ہوئی تھی تو پھر آئی تھی نا تو پھر اس وقت سے جو ہے وہ آٹھا جو ہے وہ نہیں پڑا ہوا تھے اس وقت سے مجھے نا مسئلہ گوندنا پڑا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں پراتھا بنانے لگی تھی اس طرح سے یہ والا جو ہے نا یہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائے کیا تھا ویسے میں نے ایک دو دفعہ جو ہے وہ رمیسہ کو مسئلہ اس طرح سے بنا کے دیا تھا پراتھا لیکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں پہلی دفعہ مسئلہ شیئر کر رہی تھی تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نے سارے پراتھے کو نا ایسے کٹ لگا لیے تھے سارا نا اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس طرح سے کٹ لگا لیے پہلے میں نے آئل لگا لیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے خشکہ چھڑک لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے کٹ لگا لیا تھے اچھا اس سے جو ہے نا وہ پراتھا بہت کرسپی بنتا ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بنا تھا اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ اس برنے ساتھ مجھے لیا کے لیا تھا دودھ اور دہیں وہ لے کے آئے تھے تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ کیبن کے جو پر والا ہوتا ہے نا خوب سے جس سے پکڑتے تو وہ تھی یہ یہاں پہ یہ دیکھے اس برنے جو ہے اس برنے سا کو پیار کر رہے تھے اور اس کی جو ہے نا وہ مسئلہ ایسے نا اس کو چھیڑتے ہیں اور اس جو دندی کا ہٹتے ہیں اس کے چکس پہ وہ پھر ایسے ساتھ ہی چپک جاتی ہے اور اتنی پھر وہ چکھیں مارتی ہیں نا تو یہی جو ہے وہ کر رہے تھے نا آپس میں دونوں اور میں یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ بنا رہی تھی روٹیا تو اچھے وہی بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ پراتھا جو ہے نا وہ اس طرح سے بڑا کرسپی سا اور بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ٹرائے کرنے اگر مسئل کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ٹرائے کر سکتے ہیں ویسے شاید جو ہے وہ آپ اس سے بھی اچھے پراتھے بناتے ہو یا آپ بھی کسی طریقے سے بناتے ہو یا کیسے جو ہے تو اگر آپ اس طرح سے میرے طریقے سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹرائے تو آپ کیجئے گا بڑا مزہ آئے گا آپ کو تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آئل وغیرہ لگا کے اور میں نے اسے چاروں طرف سے جو ہے وہ پراتھے کو سیکھ لیا تھا اور پراتھا جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو ابھی تو جو ہے یہ میں نے پہلے پراتھا بنایا باقی جو ہے وہ تین چھار میں بعد میں بناوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں تھا بزار میں تھوڑا ایسا کام کیونکہ ہس بڑھنے جو ہے نا وہ اپنے گلاسیز پہ لگوانے تھے شیشے تو پہلے ان کے گلاسیز تھی تو وہ نا ان سے کسی طریقے سے ٹوٹ گی تو پھر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے مثلا نا گلاسیز میں جو ہے وہ شیشے لگوانے تھے اپنے تو وہی وہ نا لگوانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ یہ میڈم کے کام دیکھے اس نے لازمان جو ہے وہ سنگلاسیز لینی ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ جو ہے بس یہ لے کے آتی ہے اور ایک دو دن پھر اس نے رکھنی ہے اور پھر اس نے جو ہے وہ توڑ دینی ہے تو یہاں پہ بھی ابھی جیسے ہی آئی تھے نا لگا لگا کے چیک کر رہی تھی تو خود ہی کہنے لگ جاتی ہے بھائی یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ اور پھر انڈ پہ جو ہے وہ اس نے یہ والی پسند کی اور یہاں پہ جو ہے یہ پہن کے کھڑی ہوئی تھی میڈم اور پھر اس کے بعد جو یہاں پہ میں نے لگوانی تھی اپنی بیگ کی زپ تو وہ لگوائی ہم نے یہاں پہ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی تو بیگ جو ہے وہ بھی میرا بلکل صحیح تھا لیکن اس کی زپ جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی تو پھر وہ زپ جو ہے وہ میں نے کہا چلو نا وہ تو مثلا پچاس روپے میں لگ جانی ہے ایسے تو بیگ بلکل خراب کر کے ضرور پہنٹنے ہیں اور بعض بیگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نا بہت رفلی یوز کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے مثلا نا اچھے طریقے سے چل جاتے ہیں ہینڈ بیگ مثلا آپ آرام سے جو ہے وہ اٹھایا اور پہن کے آرام سے چل دی ہے تو نا یہ ہوتا ہے کہ مثلا باز بیگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے بھی بلکلر میں تو میں اس پہ نا بڑا کمفرٹیبر رہتا ہوں مجھو بہت اچھا لگتا ہے نا یہ والا بیگ تو میں آرام سے جو ہے وہ اسے پہن لیتا ہی سی اینڈ بیئر سے میں نے لیا تھا یہ عید پہ میں نے لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم آئے تھے پیزا کھانے تو وہی جو ہے اس میں سے دیکھ رہے تھے کہ کیا آرڈر کرنا ہے اور کیا آرڈر کرنا ہے پیزا کھانا تھا پہلے یہ سوچے تھے رمیسہ کھانے کا بھی دل کر رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاستہ بھی کھانے تھے اور نا پھر جو ہے وہ سارا دیکھا ہم نے لیکن یہی پھر ہم نے جو سپیشل والا پیزا تھا اس میں جو بحاری فلیور تھا بحاری کباب نا بھاری کباب ہی تھا ہاں یہی تھا بحاری کباب تو وہی جو ہے وہ اینڈ پھر ہم نے اورڈر کر لیا تھا تو وہ اس بند کو بتا ہے میں نے کہا یہ میڈیم والا کر لے تو اس میں فلیور بو والا مانگوا لے تو بہت اتنا مزے کا تھا بہت مزے کا تھا یہ والا نا پہلے ہم ایک اور شاپ سے کھاتے ہوتے تھے لیکن آج جو ہے وہ ہم نے شاپ چینج کی یہ فرائی چکس تھی تو اس شاپ کا نام تو یہاں پہ جب ہم نے کھایا نا ان کا فلیور ہمیں بہت اچھا لگا بہت ہی مزے کا لگا ہم نے مگوایا پہلے میڈیم تھا یہی ہم نے سوچا ہم نے کہا پتہ نہیں اچھا لگے گا کہ نہیں مثلا پہلی دفعہ کھا رہے ہیں بعد میں اگر اچھا نہ لگا تو لیکن بعد میں جب ہم نے مثلا میڈیم تو ایک منٹو میں ہی جیسی ہوتا ہے نا ویسی ہم نے مثلا ختم کر لیا اچھا پیزا بھی جو ہے نا وہ کسی کسی شاپ ہی اچھا ہوتا ہے لیکن آج کا جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگا بعد میں ہم سوچ لیتے کہ ہم نے دوسرا موانا تھا لارچ والا نا تو وہ مثلا زیادہ اچھا لگتا تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ مزے کا تھا اور بڑا نا بڑا اچھا لگا اور رمیسہ نے بھی جو ہے وہ بڑے شوک سے کھایا عام طور پر جو ہے نا وہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نا اس طرح کی باہر کی چیزیں نہ آئے اور میں اسے کو کھلا ہوں لیکن پھر کبھی کبھی تو بنتا ہے آپ کو پتا ہے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور پھر بچوں کو تو جو ہے نا وہ تقریباً دس سے بارہ دن کے بعد بچوں کو تو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ نا کھائے ہی صحیح کہ مثلا نا پیزا غیرہ یہ اس طرح کی باہر کی چیزیں جو ہے نا شوار ما برگر اس طرح کے چیزیں ہو کئی پاس تھا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم آگے تھے گھر اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم لے کے آئے تھے یہ میں نے سب سے پہلے آپ کو دکھایا گلہ یہ ہم اس کو بچپر میں گلہ ہی بولتے تھے تو اب تو جو ہے وہ اس کو منی بینک اور پناہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لیکن وہی زبان پہ ہے اور وہی مثلا رہتا ہے دماغ میں کے گلہ تو رمیسہ کو جو ہے نا وہ بڑا آج کل جو ہے وہ شوک چڑھا ہوئے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے شاپ پر گر گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ایک جھاڑو لیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے لیا تھے دو سینڈوچ تو یہ جو ہے وہ میں کھولنے کے کوشش کر رہی تھی لیکن جو ہے وہ مجھ سے کھولا ہی نہیں پھر آخر جو ہے وہ میں نے موبائل سائیڈ پہ رکھ کے جب ایک ہاتھ سے اس طرح سے آپ کر رہی ہونا کام تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے ایک ہاتھ کو آپ رگڑ رگڑ کے سب کچھ کرتے ہیں لیکن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے بلاخر جب وہ میں نے کیمرہ سائٹ پہ رکھا اور پھر میں نے اسے کھولا تو یہ لیے تھے دو جو مایونیز والے سینڈویچ ہوتے ہیں وہ والے تھے اور پھر اس کے بعد یہ کوک تھی یہ بچ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ پیزا کھایا تھا وہاں سے بچی تھی اور پھر یہ ایک پانی والی کین لی تھی اور یہ میں نے تھوڑے سے لیے تھے ایک میرے کنٹینر لیا تھا اور اس کے علاوہ ایک میں نے لیا تھا یہ اس طرح سے بوکس تھا اور اس میں وہ چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے تو جیسے بھی میں اسے اورگنائز کروں گے کچن میں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے